ایک گاڑی کے دروازے کے اوپر ڈینٹ تھا اور اس کے مالک نے کبھی وہ ڈینٹ ٹھیک نہیں کروایا تھا جب بھی اس سے کوئی پوچھتا کہ یہ ڈینٹ ٹھیک کیوں نہیں کرواتے تو وہ کہتا کہ زندگی میں کبھی اتنا تیز مت دوڑو کہ کسی کو آپ کو روکنے کے لیے ایڈ یا پتھر مارنا پڑے تو سامنے سننے والا بندہ جو تھا وہ سمجھتے نہ سمجھتے ہوئے اس شخص کی آنکھوں میں دمی دیکھتا اور ہاں میں سر ہلا دیتا کہانی کیا ہے وہ آپ کو سناتا ہوں ایک بہت بڑی کمپنی کا منیجر تھا اور منیجر جو تھا اس کو اس دن ایک نئی گاڑی ملی بلکل برینڈ نیو ٹیوٹا کرولا وہ خوشی خوشی جب آفیس آف ہوا تو گھر کے لیے نکلا ہے گھر اس کا کمپنی سے کوئی 20-25 کلومیٹر دور تھا اور رستے میں ایک ایسا علاقہ آتا تھا جو کچھا علاقہ تھا اور وہاں پر جھگیوں والے رہتے تھے اس علاقے سے جب وہ گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ نیچے سے ایک بچہ اوپر کی سرک کی طرف دورتا ہوا آ رہا ہے اور اشارہ کر رہا ہے ہاتھ سے رکنے کا تو یہ بندہ جو ہے اس کو دیکھ کر رکا تو نہ اس نے گاڑی سلو ضرور کر لی اب اس کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ بچہ کیوں روک رہا ہے ابھی یہ گزر ہی رہا تھا تو ایک دم سے بچے نے کچھ اوپر کی طرف اچھالا ہے اور وہ آ کر سیدھا گاڑی کے اوپر لگا اور ٹھک کی آواز آئی اس نے گاڑی سیٹ میں رکھی جب نیچے اتر کے دیکھا تو اس کے ایک دروازے کے اوپر بہت بڑا ڈینٹ لگ چکا تھا بچے نے ایک اینٹ اٹھا کے ماری تھی دروازے کے اوپر تو یہ گھراتا ہوا بچے کے پاس گیا اور بچے کو غصے سے اس نے گرے بان سے پکڑا اور اوپر اٹھا لیا اس سے کہا کہ تم پاگل ہو جاہل ہو گاڑی پہ پتھر مارتے ہو تو بچے نے روتے ہوئے مطلب اس کی سسکیاں شروع ہو گئے اور وہ بڑا گھبرا گیا اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا نشیبی علاقے کی طرف کے سرک سے جو نیچے کی طرف رستا جا رہا اس طرف اس نے اشارہ کیا اب اس نے تجسس میں کہ اس طرف یہ کیا اشارہ کیا بچے کو ویسے گسیڑتا ہوا پکڑتا ہوا چل پڑا تھوڑا سا نیچے گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک شخص جو ہے وہ نیچے گرا ہوا ہے اور کافی وزنی ہے ویلچیر اس کے اوپر ہے تو تب یہ سمجھا اور اس نے جلدی سے جا کے اپنے کپڑوں کی پرواہ نہیں کی اس بندے کو اٹھایا اٹھا کر ویلچیر کے اوپر بٹھایا بٹھا کر جب اس نے سائیڈ میں دیکھا تو پکے ہوئے چاول جو تھے نا تھوڑے سے ایک پلیڈ دو پلیڈ وہ بکھرے پڑے تھے اب اس نے جب وہ چاول دیکھے پھر اس نے بچے کی طرف متوجہ ہوا اور بڑی شفقت اور نرمی سے بچے سے پوچھا بھی کیا وجہ تھی تم نے میری گاڑی کے اوپر پتھر کیوں مارا تو بچے نے جواب دیا کہ صاحب میں پچھلے آدھے گھنٹے سے گاڑیوں کو روکنے کی کوشش کر رہا ہوں کوئی بھی رک نہیں جا یہاں میرا باپ زمین پر پڑا ہوا ہے اور میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا یہ بہت وزنی ہے مجھ سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا کہ ان کو میں اٹھا کر ویل چیئر کے اوپر رکھ لیتا تو میں اور کوئی حل ہی نہیں بچا تھا میں نے پتھر اٹھایا اور آپ کی گاڑی کے اوپر دے مارا کہ اسی بہانے آپ رکھیں گے اور میرے باپ کو ویل چیئر کے اوپر بٹھا دیں گے میں انہیں گھر لے جاؤں گا وہ شخص وہیں پر رونے لگا اور جو گاڑی والا تھا اور روتے روتے اس نے اپنی جیب سے پچاس ہزار روپے نکالے نکال کر وہ جو بوڑا شخص ویل چیئر پہ تھا اس کی جیب میں ڈال دیئے اور اس کی ویل چیئر جو تھی اس کو دھکیلتے ہوئے روڑ کے اوپر لے کے آیا اور جہاں انہوں نے جانا تھا اس طرف اس بچے کے ہاتھ میں دی اور کہا کہ یہ لے جاؤ وہ بچہ جو پاس ہی جگیاں تھی وہیں کا رہنے والا تھا اور چاول جو گرے ہوئے تھے وہ کہیں سے مانگ کر لائے تھے شاید بچہ رو بھی رہا تھا اور شکریہ کے طور پر پیچھے مڑ کے دیکھ رہا تھا لیکن کچھ کہنی پا رہا تھا اور یہ شخص اپنے ہی آپ میں شرمندہ ہوئے جا رہا تھا کہ جو بچے کو اس نے غصے سے گھر رایا اور اس کی طرف تھپڑ نکالے مارا تو نہیں تھا لیکن اس کو اپنی بات کے اوپر بڑی شرمندگی ہو رہی تھی یہ وہاں سے نکلا نکل کے گھر چلا گیا اس نے رخصت کیا تو وہ جاتے ہوئے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اس کے لئے دعائیں کرتا جا رہا تھا اس دن کے بعد اس نے اپنی گاری کا جو ڈینڈ تھا وہ کبھی ٹھیک نہیں کروایا اس نے کہا کہ یہ ایک نشانی ہے تاکہ آپ زندگی کی دور میں اتنے تیز نہ ہو جاؤں کہ آپ کو روکنے کے لئے کسی کو پتھر مارنا پڑے پھر اس نے جھگی والے جو تھے وہاں پر ایک چھوٹا جھگی سکول بنایا وہاں کے لئے ٹیچر کو ہائر کیا اور ان بچوں کو پڑھنے لکھنے کا شعور دینا شروع کیا وہی بچہ بعد میں پڑھ کر جوان ہو گیا اور ایک اچھے روزگار پہ لگ گیا اچھی نوکری مل گئی اس کو اور اس شخص نے پانچ سال وہ گاڑی رکھی لیکن اس نے اس گاڑی کا ڈینڈ ٹھیک نہیں کروایا کبھی ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ یہ ڈینڈ اس لئے ہے تاکہ مجھے ہر وقت یاد رہے کہ میں نے زندگی کی دور میں اتنا تیز نہیں ہونا کہ کسی کو میری گاڑی روکنے کے لئے یا مجھے روکنے کے لئے پتھر مارنا پڑے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کہیں بھی کوئی اس طرح کا معاملہ دیکھیں تو کسی نہ کسی کی ضرور مدد کر دیا کریں کومنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھئے گا اللہ حافظ